اسلام علیکم ویورس تو آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا برین نیو یوٹیوب چینل جانو ایک ایسا یوٹیوب چینل جہاں آپ جان پائیں گے کہ دنیا بر میں جتنی بھی نئے انونشنز ہو رہی ہیں جتنی بھی نئے ٹیکنالوجیز ابر رہی ہیں اور جتنی بھی نئے ڈسکوریز ہو رہی ہیں ان سب کے بارے میں تو اگر آپ کوئی بھی جیز مسنے ہی کرنا چاہتے ہیں تو ابھی سے ہی ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے ہیں اور شامل ہو جائیں ہمارے ساتھ اس زبردست جرنی میں تو چلیئے شروع کرتے ہیں آج کے اس انفرمیٹیو ویڈیو کو تو ایک خاتون نے ایک ورلڈ ریکارڈ قائم کیا ہے وہ بھی زیادہ سے زیادہ ٹائم برف میں بتا کر یہ ایک پولش خاتون ہے جس کا نام ہے کیٹرزینہ جاکو بوس کا جو ایک 38 سالہ ڈیزائنر ہے جس نے حال ہی میں یہ ریکارڈ قائم کیا ہے وہ بھی 3 گھنٹے 6 منٹس اور 45 سیکنڈز برف میں بتا کر اس کی اس کامیابی کو گنیز ورلڈ ریکارڈ نے بھی ریکارڈ نیز کیا ہے اور یہ وہ پہلی خاتون بن چکی ہے جس نے اتنے عرصے تک اتنی تھنڈ کو برداشت کیا اور یوٹیوب کے سب سے بڑے اسٹار یعنی کہ مسٹر بیس نے بھی ایک ریکارڈ قائم کیا ہے حال ہی میں مسٹر بیس نے ٹویٹر پر ایک ریکارڈ قائم کیا تھا اپنی ایک پرانی ویڈیو کی ارننگ سے کیونکہ اس مووی کی ٹوٹل ارننگ ہوئی تھی دو لاکھ پچاس ہزار ڈالرز کہ وہ کسی بھی دس رینڈم لوگوں کو اپنی یہ ارننگ دیکھا اور مسٹر بیس کی یہ پوسٹ جلدی وائرل ہونے لگی اتنی وائرل کہ اسے تین آشاریا سات ملین بار ریپوسٹ کیا گیا اور دو آشاریا ایک ملین تک لوگوں نے اسے لائک کیا ٹویٹر کے اسٹری میں ابھی تک کسی بھی پوسٹ کو اتنا ریپوسٹ نہیں کیا گیا تھا اور ایلون مسک 200 بلین ڈالر کے کلپ سے باہر ہو چکا ہے کیونکہ ایلون مسک کی نیٹ ورث میں 18 بلین ڈالرز کی ریڈکشن ہوئی کیونکہ ٹیسلا کے شیئرز 12% تک گر چکے تھے اور اب اس وقت ایلون مسک دنیا کا سب سے رچسٹ پرسن نہیں رہا کیونکہ اسے گرائیا ہے لویس ویوٹن جو برڈارڈ آلٹن کا فاؤنڈر ہے اور اس وقت وہ بن چکا ہے دنیا کا سب سے رچسٹ پرسن کیونکہ اس وقت ایلون مسک دنیا کا سب سے رچسٹ پرسن نہیں رہا لیکن اس کی کامیابی کا سفر ابھی تک ختم نہیں ہونے والا کیونکہ ایلون مسک کی جو کمپنی ہے اسپیس ایکس اس نے اور بھی دو اسٹار لنک سیٹلائٹس لاؤنچ کی ہیں جن میں سے پہلی لاؤنچ ہوئی ناسا کے کینیڈی اسپیس سینٹر فلوریڈا میں اور دوسری لاؤنچ ہوئی کیلیفورنیا میں ہر ایک لاؤنچ میں ایک فیلکن نین روکٹ تھا جس میں اسٹار لنک سیٹلائٹس کا پورا ایک بیچ تھا اب آتے ہیں اگلی نیوز پر تو ایک آرٹفیشل برین چپ کی مدد سے ایک پیرلائزڈ آدمی کو موومنٹ کرائی جا سکتی ہے سنگوہ یونیسٹی میں موجود چائنی سینٹسز نے ایک خاص قسم کی ڈیوائز ڈیولوپ کی ہے جسے کہا جاتا ہے نیورو الیکٹرک اپرٹیونٹی یعنی کہ نیو یہ ایک وائرلیس برین کمپیوٹر انٹرفیس امپلانٹ ہے ایک ایسا پیشنٹ جسے ریڈ کی ہڈی کا پروبلم تھا وہ اس چپ کی مدد سے اپنے ہاتھ کو کنٹرول کر پا رہا ہے اور اس چپ سے برین کے نیورونز کا کسی قسم کا بھی نقصان نہیں ہو رہا یہ نیو سسٹم دو سکھوں سے بھی شوٹا ہے اور بینا کسی بیٹریز کے یہ انسانی کوپڑے میں فٹ بھی ہو سکتا ہے یہ وائرلیس پاور اور الیکٹروڈز کی مدد سے برین سے سگنلز پک کرتا ہے اور انہیں کسی ایکسٹرنل ریسیور کی طرف سینڈ کرتا ہے جنہیں کسی بھی کمپیوٹر اور فون کے ذریعے ڈیکوڈ کیا جا سکتا ہے اب آتے ہیں آئی فون 50 پرو پر تو آئی فون 15 پرو کی ریٹنگ سے گر چکی ہیں کیونکہ آئی فون یوزرز آئی فون 15 پرو کی بیٹری لائف کے ساتھ کچھ نہیں ہیں آئی فون 50 لائن اپ کے ریلیز ہونے کے ایک مہینے بعد ہی کسٹمرز کی نظر میں آئی فون 15 پرو اور پرو میکس کی ریٹنگز گرنے لگی ہیں وہیں آئی فون 15 اور 15 پلس کی ریٹنگز بڑھنے لگی ہیں لیکن ایپل واج کی کار کریش ڈیٹیکشن فیچر کی مدد سے ایک ایکسیڈنٹ میں پانچ لوگوں کی جان بچائی گئی دو ہزار بائیس میں ایپل کمپیوٹرز نے آئی فون اور ایپل واج میں کار کریش ڈیٹیکشن فیچر مدعرف کروایا تھا اس فیچر میں کچھ ایسے سینسرز تھے جن کی مدد سے کسی بھی ایکسیڈنٹ میں ایمرجنسی سروسز کو الرٹ گیا جا سکتا تھا یونائیٹڈ اسٹیٹس نیوز ایجنسی کے اکورڈنگ ایک گاڑی میں پانچ لوگ سوار تھے جن کا کسی پیڑ میں جا کر ایکسیڈنٹ ہوا وہاں گاڑی میں موجود کار کریش ڈیٹیکشن فیچر نے کیلیفورنیا کی ہائی پیٹرول کو نوٹفائی کیا تب ہی ہائیوے پیٹرول نے اس سین کو آ کر دیکھا اور انجرڈ لوگوں کو جلدی سے کسی میڈیکل سینڈر پر پہنچایا گیا موبائلز کی بات ہو ہی رہی ہے تو آتے ہیں پاکستان کی موبائل انڈسٹری پر جس نے پچھلے پانچ سالوں میں چویاسی آشاریا چار ملین ڈیوائزز پروڈیوز کی ہیں جنوری دوہزار انیس سے لے کر سپٹمبر دوہزار تیس تک پاکستان موبائل انڈسٹری نے چویاسی آشاریا چار ملین ڈیوائزز پروڈیوز کی ہیں اور پچھلے پانچ سالوں میں پچیس ملین تک سمارٹ فونز بھی کریٹ کی ہیں اور ایلون مسک بن چکا ہے امریکہ کا سب سے آور ریٹیڈ سی ای او امریکہ میں موجود بہت سے سی ای او سے انپوٹ لی کہ ان کے حساب سے کون سا سی ای او سب سے زیادہ آور ریٹیڈ ہے اور کون سا سی او سب سے زیادہ انڈر ریٹیڈ ہے اسی میں ہی ایلون مسک کو ملے تیس سو نینیانوے ووٹ اور وہ بن گیا امریکہ کا سب سے آور ریٹیڈ سی ای او وہیں ڈیزنی کا سی ای او یعنی بوب آئی کر تین سو دو ووٹس کے ساتھ دوسری نمبر پر رہا اگر سی ای او کی بات ہوئی رہی ہے تو آتھیں جیف بیزوز پر تو ایمازون کا فاؤنڈر یعنی جیف بیزوز ایمازون کے پچاس ملین تک شیئرز بیچنے والا ہے جن کی ٹوٹل ویلیو ہو گئے آٹھ آشاریا شیپ پلین ڈالرز اگلی نیوز ہے الیکٹرک بائک سے ریلیڈڈ تو چینیز الیکٹرک بائک منفیکچرر یعنی کہ یادیا نے پاکستان کے مارکٹ میں اپنے جلوے دکھانے شروع کر دیئے ہیں وہ بھی دو نئے الیکٹرک موڈلز کو انٹرڈیوز کر کے جن میں سے ایک ہے دیا یادیا جی فائر اور دوسری ہے یادیا ریوبن جن میں سے جی فائف کی پرائز ہے دو لاکھ اسی ہزار روپے جس کا بارہ سو وارٹس موٹر ہے جس کی میکسمم سپیڈ ہے ففٹی کیم پر آر اور اس کی رینج ہے نبے سے سو کلومیٹر لیکن اسی کے مقابلے میں ریوبن کچھ افورڈبل ہے جس کی پرائز ہے ایک لاکھ نینانوے ہزار اس کا آٹھ سو وارٹس کا موٹر ہے اور اس کی میکسمم سپیڈ ہے پینتالیس کلومیٹر پر آر اور اس کی رینج ہے اسی سے نبے کلومیٹر ان دونوں موڈلز میں گریفن بیٹری کے ساتھ اٹھا مہینے کے وارٹس ہے لیکن اس کے موٹر کے وارٹس ہے چوئیس ما تو ویوورز یہی تھی آج کی نیوز اگر یہ ویڈیو آپ کو تھوڑا بھی انفرمیٹیو لگایا تو ویڈیو کو لائک کریں اور ملتے ہیں اپنے اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے گوڈ بائی